اسلام علیکم مسافروں مسافروں کیسے ہیں میں ہوں جناب آپ کا اپنا تنہا مسافر اور مجھے آپ لوگ سے کرنی ہے جناب کچھ بات اور بات یہ ہے جناب علی کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑی کارنی دی پاسج پر لے کر آتے ہیں اور پاکستان میں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس کا کسٹم پی کر لیں گے تو آپ کے پاس چوائیس ہوتی ہے کہ آپ جب ایران سے کارنی دی پاسج کلیر کروائیں تو پاکستان میں آتے ہی اپنے بارڈر کے اوپر آپ نے ان کو بولنا ہے کہ ہم نے گاڑی کا کرنا ہے جناب کسٹم پی عموماً ایسا جو کچھ ابھی ریسنٹلی ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے ہم لوگ انہیں وہاں پہ کروایا کارنی دی پاسج کلیر ہم نے بولا کہ ہم لوگ گاڑی لے کر جا رہے ہیں پاکستان میں اور اس کا کسٹم باغ میں پی کریں گے اب جب ہم آئے ہیں تو اس کا کسٹم پی کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ جی آپ کو کسٹم پی کرنے کے لیے اب چاہیے اینو سی اب اینو سی ملے گا منیسٹری آف کامرس سے اب منیسٹری آف کامرس میں ہم لوگ گئے ہیں تو منیسٹری آف کامرس والے بولتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی اینو سی ہے ہی نہیں مطلب سیدھا سیدھا وہ اب تنگ کر رہے ہیں دیکھیں طریقہ کار یہی ہے کنفرم یہی ہے ہم لوگ انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ بھئی اس سے پہلے ہماری گاڑییں اسی طرح آپ کے منیسٹری آف کامرس سے اینو سی لے چکی ہیں اور اس کے بعد ان گاڑیوں کا کسٹم پی ہوا ہے لیکن وہ منے نہیں کہتے ہیں جی اچھا اگر کسی گاڑی کا پی ہوا ہے تو آپ ایسا کریں وہاں جو ہم نے کوئی لیٹر اینو سی کوئی ایشو کیا ہوا ہے تو آپ وہ لے آئیں اب الحمدللہ ہمارے پاس تو وجود ہے بڑے ہی پیارے اور بیبے بھائی ہیں امجد بھائی نروے سے آلغنی پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ جو کھاریاں میں ہیں لالا موسیٰ میں ان کے بھائی ہیں تو وہ میرے ساتھ ان کا رابطہ تھا ان کی طرف سے ہمیں لیٹر کی کاپی مل گئی ہم نے اب وہ لے لی اب آگے منیسٹری آف کامرس میں جا کے ہم اس کی کاپی ان کو دکھائیں گے وہ ایک الاعدہ ایشو ہے آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ بائی چانس کارنے دی پاسٹس کی اوپر آپ ان ہو گئے ہیں اور اب آپ کو چاہیے این نو سی تو این نو سی کے لیے نا بڑا دماغ پیڈا سکر کے آپ نے جانا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے وہ درہا مشکل سے دیں گے اور وہ بھی پہلے تو وہ ڈینائی کریں گے وہ بولیں گے ہمارے پاس اس طرح کا کوئی این نو سی ہے ہی نہیں تو اگر کوئی میرا بھائی اس قسم کی مشکل میں ہو تو مجھے بتائیے گا ہماری جو گاڑیاں کلیر ہو رہی ہیں ان کے لیٹر کی ہم آپ کو بھیج دیں گے جناب کاپی آپ کے پاس کاپی ہوگی وہ جا کے ان کو دکھائیں منیسٹری آف کامرس میں کہ جناب یہ ہمارے پاس لیٹر کی کاپی ہے جو آپ کی اسی منیسٹری سے ایشو ہوا تھا اور اس کے اوپر گاڑی کا کسٹم پہ ہوا ہے تو تب وہ آپ کو این نو سی جاری کریں گے ادروائز آپ کو این نو سی جاری نہیں کیا جائے گا اور بڑی پرابلم آئے گا اس میں میں بھی چھ سات ماہ آٹھ ماہ بھی لگ جائیں آپ کو سو بی ویری کیرفل اگر تو آپ آنا چاہتے ہیں اور کسٹم آپ نے پی کرنا ہی کرنا ہے تو میرے حیاس میں ایک سٹوپڈ گیم ہے کہ آپ لوگ کارنٹ لیں اور کارنٹ کے اوپر پاکستان میں انٹر ہوں اور پھر اس کا کسٹم پی کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کو ایکسٹرا پڑے گا وہاں پہ آپ نے سیکیورٹی رکھی ہوگی یہاں پہ آکے این نو سی لیتے گھومتے پھریں گے سب سے بیسٹ آپشن بھی یہ ہے کہ آپ آئیں پاکستان کے بارڈر کے اوپر اور وہاں پہ جا کے کسٹم پی کرنے کے بعد پاکستان میں انٹر ہوں لیکن اگر آپ نے بھائی چانس یہ آپشن چوز کرنا ہی کرنا ہے تو میرا بھائی آپ کو وہ لیٹر کی کوپی دکھانی پڑے گی ان کو کہ بھائی آپ کی ہی منسٹری کے اندر سے یہ لیٹر ایش ہوگا ہے تو وہ لیٹر اگر کسی بھی میرے بھائی کو چاہیے تو وہ مجھے نیچے جو کومنٹس ہیں اس میں مجھے میسج کریں انشاءاللہ میں اس کی کاپی آپ کو بھیج دوں گا آپ ان کو وہ کاپی دکھائیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا درواز آپ کا کام نہیں ہوگا آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح مسافر کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ مجھے دعاوں کی بڑی اشہ ضرورت ہے ہر ایک بندے کو ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ اشہ ضرورت ہے کیونکہ میں نے وہ ایک شیر بھی تھا کہ میری توقیر سلامت رکھنا یارب فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں کچھ ایسی کہانیاں میری میں زمینی کچھ خدا ہیں جن کے ساتھ میں علج بیٹھا ہوں آپ لوگوں کی دعائیں چاہیئے مجھے دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے